دوسرا ایک فیکٹر جو ہے ایم فیکٹر کی بات ہوتی ہے ایک تو موڈی فیکٹر ہے ہی گجرات میں لیکن دوسرا مسلم فیکٹر کیونکہ بھروچ میں مسلم مدداتوں کی سنکھیا بھی اچھی خاصی مانی جاتی ہے اور اس بار اسدودین اویسی اے آئی ایم آئی ایم بھی گجرات میں تقریباً تین درجن سیٹوں پر خسمت آزما رہی ہے اور پٹیل صاحب یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا اویسی صاحب کا اسدودین اویسی ہے کہتے ہیں کہ بی جے پی کو اس بات کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ آٹھ سال کی پولیٹکس میں مسلمانوں کو دیش میں پولیٹیکلی انویزیبل کر دیا گیا اور آج کوئی بھی سیکولر پارٹی مسلمانوں کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے چناؤوں کے وقت ایسا نہیں ہے بھاٹی جنٹا پارٹی کا جو سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشواس اور سب کا پریاست یہ بھاٹی جنٹا پارٹی کا سلوگن ہے اس میں کوئی ناٹی جاتی میں ہم ماننے والے نہیں ہیں اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں گجرات اور خاص کر کے بھروت دسٹک کی تو پہلے کانگریس کے ساسن میں بھروت دسٹک میں ایسی سٹی تھی کہ تین سو پانسد دینوں کے اندر دیرسو دین سے زیادہ یہاں کرپیو لگتا تھا اور آج میرے بھارت بھروت جلے کے اور گجرات کے جو ماری ماتا ہے بہنے ہیں سب بڑھا رہے ہیں وہ رات کو ڈوڈو بجے تک اکیلے جا سکتا ہے گجرات میں بھاٹی جنٹا پارٹی آنے کے بعد سانٹی سلامتی اور سورکسہ کا سب سے بڑا مدہ تھا وہ آج بھروت جلے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے مسلم ووٹرز کا بھی رجان بدلہ ہے بجے پی کے پرتی بلکل بلکل سب ہمارا پہلے بولا کہ ہم کوئی ناٹی جاتی میں ماننے والے نہیں ہیں پورے ناٹی کو ساتھ میں لینے کے بعد ہم نے بولا کہ ہمارا وکاس سب کے ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پرائیس یہ بارٹی جنٹا پارٹی کا سلوگن ہے پریمل جی لیکن یہ اویسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ نشانہ آپ لوگوں پر بھی ساد رہے ہیں سو کالڈ سیکولر پارٹیاں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرنے لگی ہیں گجرات کے چناؤوں کے مدنظر ان کا یہ بیان کیسے دیکھیں گجرات میں دیکھا جائے اور جلے میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ ہے نہیں ہم سبھی ناٹی جاتی کو ساتھ لے کے چلنے والی کانگریس پارٹی کی ویچاردھارہ کے ساتھ میں چلتے ہیں ہمارے ساتھی ساتھی نے کہا ہے کہ بروچ میں تین سو پینسیت دن کرفیو رہتا تھا میں نے ایک رائٹ ٹو انفورمیشن اور ایس پی اور کلیکٹر سے ایک انفورمیشن لیا ہے ایٹی نائن بار ہی کرفیو رہا تھا وہ کوئی نہ کوئی بجے سے رہا تھا کوئی ٹیوار تھا کچھ تھا یہ بات بلکل گلت ہے کہ تین سو پینسیت میں دیر سو دے کانگریس نے سکر لیا کہ کانگریس کے سامنے میں ریٹا ہی تھا پورے گجرات نے سکر لیا کہ یہ دیکھئے کانگریس کے ساسن میں کرفیو والی بات کی جاتی ہے یہ جو کرفیو والی بات کی جاتی ہے پردان منطری ناریندر موڈی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ دیکھئے بھائی پہلے کا جو شاسن تھا اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کیسے کرفیو لگانا پڑتا تھا لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی لیکن جب سے بی جے پی ستہ میں آئی اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی اس کا ذکر بار بار بی جے پی کرتی ہے توڑ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اس کا کچھ بھی تیوار ہوتا ہے جنماسٹ بھی ہوتی ہے تب کرفیو لگا دیتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے تو کرفیو لگا دیتے ہیں کھالی آنکڑا گرنے کے لیے کرفیو یہ گزرات میں لگایا جاتا ہے مطلب آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کرفیو لگ جاتا ہے ڈھارہ سو چوالی سے چیز ہوتی ہے ابھی بھی کرفیو اس کی جانماسٹ بھی کا ٹائم ہوتا ہے تو کرفیو لگایا ٹائم ہوتا ہے کرپیو لگایا جاتا ہے وہاں جانے نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کانیز اس کو معلوم نہیں ہے کہ کرپیو کیا ہے میرے میٹر کو کرپیو ایسی تھا کہ گزرات کے اندر ڈنگا پسادے تھا تھا تھے پہلے اور لطیف ہو محمد سوٹی ہو راجو رشالدار ہو ایسے کتنا اساماہی تٹوہ یہ گزرات میں راج کرتے تھے بھاڑی جنٹا پارٹی کے ساسن کے اندر یہ سب اسامادک تٹو جتنے بھی تھے اس کو جیل کے اندر بیٹھ دیا کسی کو انکاؤنٹر کیا کسی کو یہاں سے سجا کروائی ہے بھاڑی جنٹا پارٹی سوس ساسن کی طرف آگے جا رہی ہے چیئے نریش شکر صاحب یہ کتنا بڑا مددہ نظر آتا ہے لائن آرڈر کا کیونکہ پی اے موڈی کے سٹیٹمنٹ میں بھی کئی بار گجرات میں پرانی سرکاروں کے دوران جو کرفیو لگتا تھا اس کا ذکر ہوتا ہے یہ کتنا بڑا مددہ ہے لائن آرڈر بلکل گجرات کی جب تک بات کرے تو یہ صحیح ہے گجرات میں نریندر موڈی جی کی جب سی ایم تھے اور سرکار تھی تب ہی سے یہ چل رہا ہے اور ابھی پی ایم ہے تو ہر جگہ پہ کوشش یہی رہتی ہے کہ سانتی سلامتی اور اسی کے ساتھ جنتا کو جینا مل جائے لائن اس کا جو ہوتا ہے تو وہ تو ہر کوئی فیل کر رہا ہے اس میں کوئی کاشٹ نہیں آتی لگومتی بھی آتے ہیں ہندو سماج بھی آتا ہے ہر کشی کو اور وہ بزنیس اور اس کا ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ضروری ہے اور وہ دشاہ ان کو ویوستہ اور یہ ملتی ہے سو ایٹس رائٹ بلکل صحیح ہے کہ لائنڈ آرڈر کی جو کوئی ہے تو گجرات ہی نہیں دیش بھر میں کہیں سٹیٹ میں ایسا ہے کی مینٹن ہو رہا ہے موسیقی